ستذچ کی شاعری کی خوبی ہے آئیے دوستو ایک بہت ایسی شخصیت سے ملتے ہیں جس کا تین ایسی سرزمینوں سے تعلق ہے جن کو مقدس کہا جا سکتا ہے جن کا احترام کیا جا سکتا ہے گلاوٹھی، ناتی گلاوٹھی کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں ایک ایسا شاعر تھا جو بعد میں ناکور چلے گئے تھے ان کا بڑا نام ہے تو اسی سرزمین سے اس شخصیت کا تعلق ہے تعلیمی مراحل انہوں نے دیوبند دارول علوم سے اور الیگل مسلم یونیورسٹی سے تعلیم مراحل تے کی ہے تو تین عظیم سرزمینوں سے جس شخص کا خمیر تیار ہوتا ہے ظاہرے کی اس کی علمیت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں پانچ کتابیں اور قطر کی جو مقبول ترین شخصیتیں ہیں یہاں کی عدبی لوگوں میں ان میں ایک ہے جناب ندیم ماہر صاحب میں ان سے اس وقت گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی شاعری سے نوازیں جناب ندیم ماہر گلاوٹوی صاحب تشریف لائیں جی ان کی پاپولاریٹی کا اندازہ ہے ہم کو میں یہ سوچ رہا تھا کہ مومنٹو میں تو بھی میرا نام بھول گیا لگ رہا ہے میرا بھی شاید اخیر میں نام آئے نہیں صاحب بالکل نہیں لیکن بہرحال راب بھائی جنہیں لیکن بہرحال شنی صاحب شیر شند اشار قطر کے حوالے سے سب سے پہلے اس کے بعد پھر ہم غزل کی گفتگو کریں گے ارشاد آسمہ پر قمر چمکتا ہے آسمہ پر قمر چمکتا ہے پانیوں میں گھر چمکتا ہے یہ خدا کا انعام ہے ماہر اس زمین پر قطر چمکتا ہے کیا کہنے ہیں آسمہ پر قمر چمکتا ہے پانیوں میں گھر چمکتا ہے یہ خدا کا انعام ہے ماہر بہت خوب اس زمین پر قطر چمکتا ہے اور اسی حوالے سے دو تین اور یہ قیادت ہے قابلِ عزت یہ ایک جو سات آٹھ مہینے کا جو وقفہ گزر چکا ہے اس حوالے سے آپ دیکھیں قطر کی استقامت اور یہاں کی قیادت کی دورندیشی کہ یہ قیادت ہے قابلِ عزت یہ عمارت ہے قابلِ عزت شخصیت ایک عظیم ہے ماہر آپ سب کی شرکت چاہوں گا کہ شخصیت ایک عظیم ہے ماہر جس کو سارے تمیم کہتے ہیں وہ دلوں میں ہمارے بستا ہے اس زمین پر قطر چمکتا ہے شخصیت ایک عظیم ہے ماہر جس کو سارے تمیم کہتے ہیں وہ دلوں میں ہمارے بستا ہے اس زمین پر قطر چمکتا ہے آئیے غزل کے چند شیر اور سن لیں کہ سرحدیں بن رہی ہیں اب مجھ میں سرحدیں بن رہی ہیں اب مجھ میں سرحدیں بن رہی ہیں اب مجھ میں خود کو تقسیم کر رہا ہوں میں اور اب تو آ جاؤ تم کہانی میں اس میں ترمیم کر رہا ہوں سرحدیں بن رہی ہیں اب مجھ میں خود کو تقسیم کر رہا ہوں میں اب تو آ جاؤ تم کہانی میں اس میں ترمیم کر رہا ہوں میں اور ایک دو شیر اور دیکھ لیں کہ بس اتنی بات تھی کہتے تو ہم ترمیم کر لیتے مخواہ سب شیر دیکھیں کہ بس اتنی بات تھی کہتے تو ہم ترمیم کر لیتے سفر کو باٹ لیتے ہم تھکن تقسیم کر لیتے بس اتنی بات تھی بس اتنی بات تھی کہتے تو ہم ترمیم کر لیتے سفر کو باٹ لیتے ہم تھکن تقسیم کر لیتے اور اگر کچھ کہا ہو دیکھیں بس اتنی بات تھی کہتے تو ہم تقسیم کر لیتے اگر ہم سے شکایت تھی تو پھر اظہار کرنا تھا اگر ہم سے شکایت تھی تو پھر اظہار کرنا تھا معافی مانگ لیتے ہم خطہ تسلیم کر لیتے با 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 کیا کہنے بھئی با 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 بس اتنی بات تھی مکرر مکرر بس اتنی بات تھی کہتے تو ہم ترمیم کر لیتے سفر کو بانٹ لیتے ہم دیکھیں ہاں بشید با بس اتنی بات تھی کہتے تو ہم ترمیم کر لیتے سفر کو بانٹ لیتے ہم تھکن تقسیم کر لیتے اور اگر ہم سے شکایت تھی تو پھر اظہار کرنا تھا معافی مانگ لیتے ہم خطہ تسلیم کر لیتے با اور معافی مانگ لیتے ہم خطہ اب بس اب یہ آخر تین چار شعر اور دیکھنے کے ایک تماشا دیکھ رہا ہوں با 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 ایک تماشا دیکھ رہا ہوں خود کو تنہا دیکھ رہا ہوں ایک تماشا دیکھ رہا ہوں خود کو تنہا دیکھ رہا ہوں اور چاروں جانب بھیڑ ہے لیکن با 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 کہ خود کو تنہا دیکھ رہا ہوں چاروں جانب بھیڑ ہے لیکن سب کو تنہا دیکھ رہا ہوں با چاروں جانب چاروں جانب بھیڑ ہے لیکن سب کو تنہا دیکھ رہا ہوں اور آج جشن راہت اندوری کا یہ موقع ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ شیر ڈیڈیکیٹ کیا جائے شاہ راہت بھائی کو اور قدر سے ہم یہ شیر دیں کہ میری آنکھیں تھکنا جائیں میری آنکھیں تھکنا جائیں تجھ کو کتنا دیکھ رہا ہوں میری آنکھیں میری آنکھیں تھکنا جائیں تجھ کو کتنا دیکھ رہا ہوں ایک تماشا دیکھ رہا ہوں خود کو تنہا دیکھ رہا ہوں کیا کہ نہیں باب 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 باب